مہمد فرکان کریشی نواہی گاؤں چالیس ٹویل سی جہاں بر تھانہ شابور کی پولیس کے خلاف اہل علاقہ کا احتجاج تھانہ کی کچھے لکھاروں پر رشوہ تلبی کا الزام عائد مزید جانتے ہیں اس پریس کنفرنس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چوری محمد عبدالی خان خادم عوام حضور دے غلامہ دا غلام زیری صدر پاکستان قصان تعد اے 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 اکارا اور نیب صدر بانے دریعت پنجاب موسیقی 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 چار بھائی خفیہ بندے رکھے ہیں جنہیں زیادتی کرائی ساڑے کارتری اٹھ کیتا ہے ایسی کرماشید خادمی ہیں انہوں نے کوئی سنائی نہیں ہو رہی آئی جی پہ ساپ آٹر دے رہے نے آئی جی صاحب کال ملکے پہنچ دی نہیں آر پیو ساپ ڈی پیو ساپ ایسی میسٹی سارے پیٹ پائی مر گئے ہیں میڈیکل نال میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے بورڈ نے میڈیکل کیتے ہیں میرے ان میں نے پتی جے دے اور ایسی تک پرچہ نہیں ہو رہیا ان یہ ملکتہ حالہ ایسی انشاءاللہ دیکھاں گے جیسا نکالتا کن صاف نہ ملیا انشاءاللہ پیرہ دن جب منگلوں جا کے آئی آفز میں ترنا دیاں گا آئی آفز دیاں گا وزیریعالہ آفز دیاں گا چیپ نسٹرز جا کے دیاں گا پھر انشاءاللہ وزیریعالہ آفز میں ترنا دیاں گا جو نہیں کوئی ملے گا انشاءاللہ انہوں نے جیسے وردیج کاریاں پیٹھا چھپی ہیں انہوں نے عمامنا زیادتی کر دیں انشاءاللہ انہوں نے اسے بین کاب کرانگے حضی پرز اللہ پیر کر دے ہیں کہ انہوں نے خلاف کاریاں پیٹھے ہیں سوششبور ڈی ایس پی صدر خلاف سخت ایکشن لیا جاوے اور جیسے ذمہ دارا نے جیسے پنجاب دیاں گا ملکس کام کر رہے ہیں عمام دے پرچنی دے رہے ہیں ساڑھا پرچنی دے رہے ہیں انہوں نے خلاف سخت کاروے ہوئے ہیں انہوں نے اب تھی جاوے سے ایدناویوں نے زیادتی کی تھی یا چھپرچتا دیتا ہوا اور لوگوں نے کار رہے ہیں لوگوں نے مار کوٹ رہے ہیں انہوں نے خلاف سخت ترین کاروے ہونے چاہیے دیے ہیں میرے نام چوری محمد ہے ویس اکرام میں چالی ٹوالتی رہے ہیں ساڑی 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 نمبردار ہیں ایسے چھو تھانا شبور جناوی عملے نے جڑا بھی بندہ مزم پکڑ دے نے مزم دخیر نہیں جڑا بھی شریف بندہ پکڑ دے ہیں انہوں نے پیسے دیمانڈ کار دے ہیں پیسہ دو اگر پیسہ دے دیں ٹھیک ہے نہیں تے انہوں نے پر ایف آئی آر دے دی ایسے نہیں میں اپنے اڈے تے گیا میرا رکبہ اڈے تے پتے ہیں انہوں نے پڑھایا تے میرے پرچنی دیتا ہے ایف آئی آر دے تی تیرا بھی پینٹ تی پیسے مانگ دے سی پینتیز آر دے وہ مسین ڈرائیور ایسے ہی منیر اے جڑے میں کو پیسے دی دو مانڈ کار دے سی خیر میں پیسے نہیں دی تے انہوں نے میرا رکبہ ایف آئی آر دے تی تے میرے انہوں نے ساف چاہی دے سرسر آج میرا نام ہے جی مربے فیریا سی جی میں انہوں نے بینا ویہا تو میں نے چکیا جی چکے انہوں نے میں نے کہا جی سنویز آر پیہ دے نہیں تے تیری کانڈ دے پرچا دے ہیں میاوالی میں کرونا کے بڑھتے وار انتظامیہ کے طرف سے بازاروں میں اعلانات میاوالی میں حکومتی حکامات کے مطابق لوگ ڈون لگا دیا گیا ڈیپٹیک پیشن میاوالی کے حدایت پر دوسرے ازلا سے آنے جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ بند سلح انتظامیہ نے بازاروں میں کھولی ہوئی دکانیں بند کروا دی حکومتی حکامات پر مکمل عمل درامت کروایا جائے گا لوگ ڈون کی خلاف ورزی کرنے والے تارشوں کے خلاف مقدمات درش کیے جائیں گے شہری بھی اپنے گھروں میں رہی ہفتہ اور اتبار دو دن لوگ ڈون رہے گا خبر شامل کہتے ہیں گوجہ سے جہاں دو لوڈر ٹرکوں کے مابین شدید تصادم تصادم ٹرائیور کی گفلت و لاپرواہی کے باعث پیچھ آیا تصادم کے نتیجے میں دونوں لوڈ ٹرک اُلٹ گئے ایک ٹرک پر روئی اور دوسرے ٹرک پر زیرے جنس چاول لوڈ کی ہوئے تھے تاہم کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اب روک کریں گے چونیا کا جہاں تبدیلی سرکار نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے وعدے تو بہت کی لیکن وعدہ وفا نہ ہو سکا ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ایشیہ خورنوش کے ساتھ ساتھ آٹھے کی قیمتیں بھی آسمانوں سے بات کرنے لگی جس کی وجہ سے غریب آدمی شدید مشکلات کا شکار اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا کرم سے جی رانا کرم اپڈٹ کیجئے گا آجی بلکل میں اس وقت موجود دو چونیا آٹھا چکی پر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایشیہ خورنوش کے ساتھ ساتھ آٹھے کی قیمتوں میں بھی بے تخاشہ عذابہ ہو چکا ہے آٹھے کا تھالہ ہے بیس کلو کا جو پہلے جو آٹھ سو روپے میں عام مارکین میں فروخت ہوتا تھا آج وہی آٹھے کا تھالہ ہے جو یارہ سو سے ساڑھے یارہ سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے اسی طرح چکی والے آٹھے کی قیمتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چکی والا آٹھا جو ہے چالیس کلو ہے جو گرام تقریباً اٹھارہ سو روپے میں فروخت ہوتا تھا اب اس کی قیمت بھی یہ ہے جو چوبیس سو پچیس سو روپے کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے غریب اور مزدور طبقہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلانے اور ان کا پیڑ پالے کے لیے کافی پریشانت نظر آ رہا ہے جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو انہوں نے وزیراعلا پنجاب وزیراعظم پاکستان سے متعلقہ کیا ہے کہ آٹھے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو فیل بھور کنٹرول کیا جائے تاکہ عام آدمی اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی ہے جو آسانی سے کھلا سکے بہت شکریہ رانا اکرم ہمیں تفصیلات اپڈیٹ کرنے کا ڈجگورٹ کے علاقے سے تعلق رکھنے والی معروف سیاسی و سماجی شخصیت رانا سلطان علی خان کی پاکستان آمد لوگوں نے خوش آمدید کہا اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائند حافظ امین سے جی حافظ امین اپڈیٹ کیجئے گا ڈجگورٹ کے علاقے سے تعلق رکھنے والی معروف سیاسی و سماجی شخصیت رانا سلطان علی خان کی پاکستان آمد لوگوں نے خوش آمدید کہا ڈجگورٹ کے علاقے مذہبی والا سے تعلق رکھنے والے معروف سیاسی و سماجی شخصیت رانا سلطان علی خان امیدوار ایم پی ای پی ایک سو چھے جنہوں نے ایک سال میں عوام کے دلوں میں گھر کر لیا ہے پاکستان پہنچنے پر پورت اقبال استقبال کیا اور بارپور حمایت کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا رانا سلطان علی خان واحد لیڈر ہے جنہوں نے گریب کو الیکشن سے پہلے ہی عزت دی اور اس کی ضرورتوں کو سمجھا اور ان کو مختلف سولیات اور راشن دیا گیا بہت شکریہ حافظ امین ہمیں تفصیلات سپڈیٹ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں ڈونگا بونگا سے جہاں منت کشکی چودہ سالہ لڑکی کے ساتھ اوباش نوجوانوں کی شراب کے نشے میں دھت ہو کر اگوا کے بعد بد فیلی تھانہ ڈونگا بونگا نے مقدمہ درچ کر کے تفصیل شروع کر دی مزید دیکھتی ہیں اسلام سلطانی کی یہ ریپورٹ جی بالکل ڈونگا بونگا میند کشکی چودہ سالہ لڑکے کے ساتھ اوباش نوجوان کی شراب کے نشے میں دھت ہو کر اگوا کے بعد بد فیلی تھانہ ڈونگا بونگا نے مقدمہ درچ کر کے تفصیل شروع کر دی والد کا وزیراعلا پنجاب وزیراعظم عمران خان سے انصاف کا مطالبہ ملزم تاحال پولیس کی گرافت سے فرار تھا نہ دوں گا بھنگا کہ ایسا چو نے میڈیا کو بتایا کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے جلد ہی ملزم گرفتار کر لیا جائے گا ناڑک کھولے پہلے خیدہ رہے گا خیدہ رہے گا میں چھوڑ دے چھاپ کار دوں گا فلانے کر دوں گا چھا جی میرا منڈا گیا سمان لینواز تے شامو کارے ست وجہ میں بھیجے انہوں اڈے تے تے اتھو بندین چکلے اس نے فروک نے چکے تے لے گیا بار جنگلہ چے تے اندھنا بدفلے کی تی ہے اگوا کر کے لے گیا تے انہیں جاستی کی تی بہت گھنی تے گینگ ریپ کی تان دنال تے میں بزریا اللہ صاحب نو یا انہوں نے کہنا چاہنا میرے انصاف ملنا چاہتے ہیں حکومت پاکستان کی خصوصی عدایت پر پاکستان پوسٹ نے کرونا وائرس کے خلاف فلم اقدامات کرتے ہوئے موبائل ویکسینیشن ٹیم ایم ٹی وی ایس تشکیل دی دی جس نے آج روڑی پوسٹ آفیس میں خصوصی کیمپ لگایا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ویکسین لگوائی اس ٹیم کی سبراہی ڈاکٹر عبدالخالق چاچر نے کی ٹیم کے دیگر ارکان میں محمد علی پتھان سید راشد حسین اور علاقی کی لوگوں نے پاکستان پوسٹ کے اس اقدام کو انسان دوست قرار دیتے ہوئے خوبصراہا سانگلہ ہل شاہ کوٹ روڈ نہرپل کے قریب ناملوم خاتون اپنی نو ملود بچی کو سڑک پر رکھ کر فرار ہوگی ذراعے کے مطابق گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے خاتون نے نو ملود بچی کو جنم دے کر بچی کو سڑک کنارے رکھ کر فرار ہوگی سرسکیو بانوان چوچو کے عملے نے نو ملود بچی کو تحصیل ہیڈ کوئٹرہ سپتال منتقل کر دیا ارشریف کے نواحی لاکے موزہ حلیم پور میں ڈکیتی کی واردات حلیم پور بستی وارون ملک مشیر کے گھر میں رات کے بارہ وجہ آٹھ مسلح جاکو دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور گھر والوں کو یرگمال بنایا اور ڈکیتی کر کر فرار ہوگی موبینہ طور پر خواتین اور مردوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور نگدیل اوٹ کر فرار ہوگی متاثرہ شہریف ون سیون ایٹ سیون اور ون فائف پر کال کرتے رہے کوئی بھی امداد کے لیے اوٹریف نہ پہنچا موبینہ ڈاکو کے تشدد سے ملک مشیر زخمی ہو گیا صبح صبح ویرے شہریوں نے ہائیوے کو بلوک کر کے اتجاج کیا پولیس کے خلاف نعرے بازی کی گئی متعلقہ انتظامیہ کی یقین دہانی پر اتجاج ختم کر دیا گیا خبر شامل گتے ہیں تحصیل گوجر خان سے جہاں پر ڈی ایس پی ٹرافک سیون لائن فیصل بشیر کی ٹرافک وارڈن شفاقت صدیق شہید کے گھر آمد اس موقع پر ان کیمرہ ایس ٹی پیو گوجر خان ملک رفاقت ایس ایچو مرزا شکیل اور کسیر تعداد میں ٹرافک وارڈنز بھی موجود تھے انہوں نے اہل خانہ سے ملاقات کی شہید کے درچات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی اور قبر پر حاضری دی گئی ڈی ایس پی ٹرافک فیصل بشیر نے کہا کہ آپ کے دکھ سے اگاہ ہیں ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں آپ کا حوصلہ اور آپ کے بھائی کی وطن کے لیے قربانی باعث سے فخر ہے ہم سب ٹرافک وارڈنز شفاقت صدیق شہید کے وارث ہیں اور ہر قدم شہید کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں شہید کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ویل فیر کا خصوصی خیال رکھا جائے گا جوہی میں تیل گیس حاصل کرنے والی کمپنیوں کے چودہ بر سے پروڈکشن بونس فرنڈز کے اربو روپے کی کرپشن بوگس کیموں کے خلاف مقامی مشندوں سیوال سوسائٹنوں سیاسی سماجی رہنماؤں کا اتحجاری مظاہرہ اس موقع پر اتجاج کرتے ہوئے افتاب احمد پنہور امین وگیو دیگر کی قیادت میں چھنڈر موری سے جوہی پریس کلپ تک دس کلومیٹر اتجاج لانگ مارچ کر کے دھرنا دیا گیا مظاہرین نے بتایا کہ چودہ بر سے علاقے سے تیل گیس فیل کمپنیوں کے جانب سے پروڈکشن بونس فرنڈز کے مد میں اربو روپے کی خطیر رقمیں اچاری ہونے کے باوجود علاقے کے دہات شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے تبدیل ہو گئے ہیں مقامی لوگوں کے بار بار اتجاج کے باوجود کوئی نوٹریس نہیں لیا چاہ رہا انہوں نے چیف جسٹس پاکستان وزیر آزم پاکستان وفاقی وزیر پیٹرولیوم چیئرمن نیب ڈی جی ایف اے ڈی جی ایف آئی ہے دیگر اداروں سے نوٹریس کا مطالبہ کیا یہاں پر بک تو ایک مرشل برک کا ہمارے ساتھ رہے گا رکس یہ ہے پہچان گچڑا والا کی میرانا عمر سٹور کی گراسری پہ آئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں کجڑا والاکر یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ہیں سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ یہ جگہ ہے لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہی ہیں شاپنگ کا مزا تو رانا عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانا عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء، کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں